ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت مخلص ہوتے ہیں کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے بس انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان کو چھپا لینے کا سلیقہ جان لیتا ہے اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزور ہی نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے سے ہی معلوم ہو ظلم یہ ہے وہ ہماری مخلصی کو ہماری بے وقوفی کہتے ہیں بورا وقت برے لوگوں سے بہتر ہوتا ہے اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے یہ انسان کی مسکرہ ہٹ کھا جاتی ہے دل سے خوبصورت لوگ قسمت سے ملا کرتے ہیں وہ لوگ جن کے وغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے کسی مور پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا رستہ کبھی بند نہیں ہوگا دل اداس ہو تو دنیا کی تمام رونکیں زہر لگتی ہیں زندگی تو ہلکی پھلکی ہے سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور جب باہر نکلو تو کونگے بن کر نکلو عمریں گزر جاتی ہیں مگر لفظوں کے گھاؤں نہیں بھرتے یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے کچھ حادثیں خاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی اللہ بہت رحیم ہے وہ ہمارے ٹوٹنے سے پہلے ہی ہماری دعائیں سن لیتا ہے محبت تو وہ ہے جو حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے مسکراتے رہیں غم تو زندگی کا حصہ ہے اتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے رشتوں کو نبھانا سیکھو دھوکہ تو پھول دنیا دیتی ہے دو صورتیں یقین کی ہیں بس انداز الگ ہوتا ہے کچھ لوگ اللہ پر سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں وقت کی وقت پر قدر کریں وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہئیں کچھ رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پیرے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقت پر سمجھ نہیں آتی اپنوں نے ہی سکھایا ہے کوئی اپنا نہیں ہوتا دی ہوں زبان اور کام آیا ہوا انسان یہ دو چیزیں کبھی نہیں بھولنی چاہئے ہیں ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ جو تلاشتہ ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتہ ہے اسے خامی نظر آتی ہے اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا انتہان ہے اور دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا انتہان ہے جو درد دعاؤں سے نہیں بھرتے وہ دعاؤں سے بھر جاتے ہیں دل میں بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا یہ آپ کو تلخ کرتا ہے معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی یہ آپ کو ازاد کرتی ہے تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں میرے اپنوں کی تھیں حقیقت کو قبول کر لیا کرو ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی رشتے خوبصورت چہرے اور اونچے مرتبوں سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے ہمیشہ میٹھے الفاظ بولیں تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ وعدات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑھنے پر وہ نراض ہو جاتے ہیں خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں اپنی نیت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں لوگوں کو حق بعد بھی وہی پسند ہے جو ان کی حق میں ہوتی ہے تین چیزیں ہمیشہ سبھال کر رکھیں راز، زبان اور حیاء معافیاں تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے احبا اخلاق اور مو پر بولنے والے بتمیز لگتے ہیں امید نے یقین رکھو آننے والا کل انشاءاللہ بہترین ہوگا نظرانداز ہونے لگو تو مو سے کچھ نہ کہو بس خاموشی سے کنارہ کر لو جب انسان سمیدار ہو جاتا ہے تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہی بدلتی ہے لیکن ایک انسان ہی ہے جو کسی وقت بھی بدل سکتا ہے اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا ہے موسیقا 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 موسیقا